اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک تو آگ لگی ہے صبح شام کو نا ملیر انور بلوچ ہوتل کے قریب جھوپڑیوں میں بھی آگ لگنے کا ایک معاملہ ہے جو کہ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد موقع پر پہنچے تھے جہاں پر آگ بجانے کے لئے ریسکو ٹیم ہیں ٹیمیں بھی اور وہ ایدھی ایمبلنس چھیکپا ایمبلنس کی جو نا وہاں پر گاڑیاں بھی موجود تھیں تو آگ کو کابو پا لیے گیا تھا تو اس کے بعد جو نا ایک اور جگہ پر آگ لگی تھی جو کہ اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ تین ہٹی پر تین ہٹی پر جنا یہ جو جگیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ لیاری ایکسپریس جہاں سے گزر رہا ہے اس کے نیچے سے ایک لیاری ندی گزر رہی ہے تو لیاری ندی کے اندر جہاں وہ جو جگیاں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے تقریباً اپنے اپنے بنائے ہوئے تقریباً کوئی چھے بائی چھے کے کوئی چار بائی چار کا کوئی آٹ بائی چھے کا کوئی اس طرح کیاں چھوٹے چھوٹے سی چار دیواری کی ہوئے ایٹو کی تو ایٹو کی چار دیواری کر کے اس کے اوپر جو نا لکڑی کے ڈنڈے لگا کر اس کو جو نا کپڑے بڑے بڑے چادرے ڈال کر جو نا جگیاں بنائی ہوئی تھی تو وہ ان جگیوں میں آگ لگی جو کہ تقریباً تقریباً میرے حساب سے جہاں ساتھ میرا اندازہ ہے ڈھائی سو تین سو کے قریب جو نا جگیاں تھی چھوٹی چھوٹی جگیاں تھی لیکن ساری جو نا جل کر راک ہو گئے کیونکہ زیادہ تر جو نا یہ لکڑی اور کپڑا تھا کپڑے سے مراد یہ جو کپڑے کی کپڑا ڈالا ہوتا ہے نا تو ابھی یہ سارے جو نا پچھے بچھے جو نا سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو بڑے بزرگ جو نا سپائیوں اللہ کر رہی ہیں عورتے لڑکیاں سارے اپنے اپنی جو جگیوں کے ایریہ ہیں ان کو سپائیاں کر رہے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ناشتہ کر رہے ہیں کھلے آسمان تلے جو نا تو دھائی تین سو کے قریب جو نا جگیوں میں آگ لگی ہیں شام کو چھے بجے اور اس کے بعد جو نا اس نے آگ نے تمام جگیوں کو اپنے لپیٹھ میں لے لیا جس کی وجہ سے تمام کی تمام جگیاں دور دور تک آپ کو نظر آرہا ہوگا اس وقت یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سارا جگنہ جل کے راک ہوا ہے لوگوں نے جگنہ بھاگم دوڑ کیے اپنا اپنا سمان بچایا ہے بچوں کو بچایا ہے لیکن کتنا سمان اٹھا سکتے تھے جتنا اٹھا سکتے تھے انہوں اٹھایا اور اس کے بعد جگنہ جو وہاں رہ گیا وہ سارا جگنہ جل کر راک ہو گیا اب وہ اپنے گھروں کی اپنے چار چار دیواری جو چھوٹی تھی بنی ہوئے ان کی سپائیاں کر رہی ہیں اور کچھ کھانا پکا رہی ہیں کچھ بس اپنے اپنے کاموں میں اب لگ گئے ہوئے سردی کا موسم ہے اور حالت ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ان کو چاہاں پر جن علاقے کی ہیں جن علاقوں کی یہ ہوتے ہیں جن علاقوں کی یہ جگنیاں ڈال کے بیڑ جاتے ہیں پنجاب صاحب سے یا سیند صاحب سے کئی سے آتے ہیں تو یہ جو نا اس طرح جگنیاں ڈال کے بیڑ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصانتہ ثابت ہو سکتا ہے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو جو نا جو جو لازم آتے یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں ان کے جو نا اپنے اپنے گھر ہوں گے چھوٹے موٹے جو بھی یہ جگنیاں بہلے ہوں گی لیکن وہاں پر سیفٹی تو ہوتی ہے اب یہ یہاں پر آ کر ایک تو بیارے غیر میں آ کر بیارے غیر تو خیر نہیں کہہ سکتے یہ بھی سندھ کے علاقے کی ہیں یہ پاکستانی ہیں لیکن یہ زیادہ تر جو نا ہندو برادری ہوتی ہے ہندو برادری جو نا یہ جو سندھ کے اندر بہت زیادہ جو ہندو ہیں وہ زیادہ جو نا کراچی میں آ کر کئی جگہ پر پلوں کے نیچے پلوں کے اوپر پلوں کی سائیڈوں پر پلوں کے پلوں کے نیچے اور ندیوں میں بیٹھ کے جو نا جگیاں بنا لیتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو نا نقصان آپ کا بھی جو نا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ بتانا تھا آپ کو کہ یہ جگیاں جو نا شام کو چھے بجے آگ لگئے ان کو اور اس نے سب کو اپنی لبیت میں لے گیا اور سب ان کی لکڑیاں مکڑیاں بکتن ورکتن سب کچھ اس وقت آپ کو جو نظر آرہا ہے سب کچھ جل چکا ہے لیکن کوئی جانی نقصان کی جو نا کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی زخمی ہونے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے تو دوستو اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی